ایک سوال جادو ٹونے سے متعلق ہے کہ جادو ٹونہ وغیرہ کراتے ہیں کسی کے اوپر کاروبار کے اوپر یا کسی کی صحت کے اوپر تو وہ کیا اثر کرتا ہے اس کا کچھ نفع نقصان اگر ایسا ہے تو پھر اس سے بچنے کا یا اس سے حفاظت میں رہنے کا کوئی عمل کے اثر نہ ہو اس طریقے کا معاملہ تو دیکھیں جادو تو اثر کرتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں تو روایتوں کے اندر موجود ہیں کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اس لئے جادو گروہ کے پاس جاننے سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ نہ جادو گروہ کے پاس جاؤ یا جادو وغیرہ کرانے کرنے والے پر لانت فرمائی گئی تو جادو کیونکہ اثر کرتا ہے تو اس لئے معاملہ ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ سب کا جادو سب پہ اثر کر جائے ضروری نہیں آپ کو اعتماد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کے کسی قسم کا کوئی معاملہ اثر نہیں کرے گا تو انشاءاللہ کوئی جادوگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قدرت کے خلاف جا کے کوئی آپ کا معاملہ کچھ کرنا چاہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے اوپر اس طریقے کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا تو کچھا ذہن یا کچھا عقیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے شکشو بے کے اندر لوگ زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں پھر اپنے ذہن میں چیز بٹھا لیتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو شاید جادو کرا دیا گیا ہو کاروبار نہیں چل رہا تو بندش کرا دی گئی ہوگی دوہ اثر نہیں کر رہی تو شاید جادو کرا دیا گیا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے ہر چیز کا نام جو ہے وہ جادو نہیں ہوتا باقی ہاں جادو اثر کرتا ہے اثر ہوتا ہے جادو سے یہ چیزیں افیکٹڈ ہو جاتی ہیں یہ بلکل پوری طرح سے درست ہے ایسا عقیدہ جو ہے وہ بندے کا بلکل صحیح ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے حفاظت کے بارے میں آپ نے پوچھا تو سب سے پہلے تو وہی کہ نماز پنجگانہ کے آپ حفاظت کریں آیت الکرسی کی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کی جو ہے وہ عادت بنائیں اور اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس کو پر جادو کرا دیا جائے گا یا جادو کوئی شخص ایسا ہے کہ کرا سکتا ہے کسی کو خطرہ ہو تو اس کے لئے سب سے آسان عمل یہ ہے کہ وہ دن میں ایک مرتبہ صبح میں یا ممیتو سات مرتبہ پڑھے یعنی روز ڈیلی سات مرتبہ یا ممیتو پڑھے پہلی چیز دوسری چیز اسی کو بہتر مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے یعنی یا ممیتو یا ممیتو مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بہتر مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی جادو اور کالا جادو دونوں طریقوں کے جو ہے وہ عمل سے وہ بندہ محفوظ رہے گا اور اگر کسی کو ایسا ڈاؤٹ ہو کہ کسی پہ جادو کرا ہی دیا گیا مطلب یہ تو اس کے لئے کہ حفاظت کے لئے سات مرتبہ صبح میں پڑھے یا ممیتو اور بہتر مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے یا ممیتو اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ کرا دیا گیا تو پھر ایسے شخص کو سات ہزار مرتبہ یا ممیتو پانی پہ دم کر کے دیا جائے اور کئی دن تک لگاتار دیا جائے سات دن گیارہ دن اکیس دن جب تک آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر جادو کا ختم نہیں ہو رہا اس کو لگاتار پلاتے رہے تو انشاءاللہ تعالی جادو اگر کس نے کرایا ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا تو اس میں ایسا کریں کہ جیسے دن میں ایک مرتبہ کوئی بھی شخص صحیح وقت کی پابندی کر کے سات ہزار مرتبہ یا ممیتو پڑے پانی پہ دم کرے اس پانی کو سب سے پہلے مریض کو پلائیں جس کے اوپر شکے کے جادو کرائے گیا ہو اور پھر باقی گھر کے افراد بھی پی سکتے ہیں پھر اگلے دن پھر وہی عمل کرے سات ہزار مرتبہ یا ممیتو پڑے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک دل گھنٹے کا ٹائم لگ جائے اور پھر پانی پہ دم کر کے مریض کو دے تو انشاءاللہ سات دن یا گیارہ دن کے اندر اس کا جو ہے نا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا پھر بھی اگر ایسا کارگر نہیں ہوتا تو کسی اچھے عامل کو دکھایا جائے یا کسی امام یا ایسے حضرات کو کہ جو اس کا آسانی سے تاویس کے ذریعے کسی ذریعے سے کٹ کر دیں تو وہ کرا جائے باقی حفاظت میں رہنے کے لئے نمازوں کے پابندی درود ازگار کا ذکر کریں اور اگر گھر کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی ہوا کا اندیشہ ہے یعنی پورے خیالات گھر کے اندر ہیں یا نیگٹیوٹی زیادہ ہے تو گھر کے اندر آزان بھی دی جا سکتی ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی بلاؤں کو دفع کرتی ہے اور باقی یام امیتوں کا پھر آپ بھی کریں بچوں کو بھی گھر کے اندر کروائیں گے ڈاؤٹ رہتا ہے اور سب کو مغرب کے بعد بہتر بار پڑھنے کی تاقید بھی کریں سات مرتبہ ڈیلی دن میں پڑھنے کی بھی تاقید کریں تو انشاءاللہ جادو کالے جادو سے جو ہے وہ حفاظت رہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا